نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے دیش میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اس بار بچے یوہ اور بزرگ سب کو اپنی چپیٹ میں یہ وائرس لے رہا ہے لیکن پہلے سے بیمار چل رہے لوگوں کو اس کا سب سے زیادہ زوکھم ہوتا ہے ڈائیبیٹیز ہائی بلیڈ پریشر ہے دیروک کے مریض کو اس کا بہت زوکھم ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لئے دیش میں ویکسین ایک ہتیار کے روپ میں کام کر رہا ہے اس سمیں 18 سال کے اوپر سبھی لوگوں کو ویکسین لگانے کے منظوری مل گئی ہے لیکن کئی لوگوں کے مند میں ویکسین کو لے کر سوال اٹھتے ہیں کیسے کون لگوا سکتا ہے کیا یہ سرکشت ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں ان لوگوں کو ویکسین لگاتے سمیں کن سافدھانیوں کو برتنا چاہیے کرونا ماں ہماری سے بچنے کے لئے ہر ویکتی کو ٹی کا کرن ضرور کروانا چاہیے ڈائیبٹیز، اچھ رکت چاپ یعنی ہائی بلیڈ پریشر، ہیدیروں، کرونک فیفڑوں اور کڈنی ویکاروں جیسے پرموک کوم ریڈیٹی والے لوگوں کو کوویڈ انیس سنکرمڈ کا بہت خطرہ ہوتا ہے ان میں سے ہائیپرٹینشن یعنی ہائی بلیڈ پریشر والے سب سے عام کوم ریڈیٹی ہیں جو گمبیر کوویڈ انیس سنکرمیت روگیوں میں دیکھی جاتی ہے اکتی رکت چاپ والے لوگوں کو کرونا وائرس کا زیادہ جوکیم ہوتا ہے ایسے میں اس سے اپنا بچاؤ کرنے کے لئے کرونا کی ویکسین ضرور لگوانی چاہیے ہائی بلیڈ پریشر کے مریج کو بینا کسی سنکوچ کے ویکسین لگوانی چاہیے اس سے آپ کو کسی طرح کا کوئی گمبیر سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا حالانکہ ٹی کا کرن کروانے سے پہلے اپنے شگر اور بلیڈ پریشر کی جات جرور کرنی چاہیے شگر اور بلیڈ پریشر کے بڑھنے پر انہیں ویکسین لگوانے سے بچنا چاہیے اس کے ساتھ ہی وہ دوائیوں کو بھی نیمت روپ سے کھا سکتے ہیں ویکسین لگانے جائیں تو بھی اپنی شگر یا ہائیڈ بلیڈ پریشر کی دوائیاں کھا کری جائیں اس دوران آپ کو اپنی دوائیوں کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے ویکسین لگوانے سے پہلے آپ اپنی دوائیوں کا سیون کر کے جائیں شگر اور بلیڈ پریشر بڑھا ہو تو ویکسین لگوانے سے بچیں کنٹرول ہونے پر ہیٹی کا لگوائیں ویکسین لگوانے کے بعد الکوہل کا سیون نہ کریں ویکسین لگوانے ڈبل ماسٹ پہن کر ہی جائیں اس سے سنکرمیت ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس دوران آپ خود کو سرکشت رکھنے کے لیے گلپس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ویکسینیشن سینٹر پر جانے سے پہلے گھر سے کچھ کھا کر جائیں کیونکہ وہاں آپ کو سمجھ لگتا ہے ایسے میں باہر کا کھانا کھانے سے بچیں آپ ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھ کر ویکسین لگوانے جا سکتے ہیں